جب اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام دوستوں بیمار تھے تو اسی جگہ پر آپ کا اس زمانے میں گھر تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایک تعویز بنا دی گئی ہے جو مزار کی طرح نظر آتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا مقام ہے اور یہ وہی قوان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو ہے اسی قوان کے پانی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا کی تھی تو لوگ ظاہرین جو ہے یہاں سے پانی بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ہے چھوٹے قوان کا پانی ہے اور یہ جو ہے ان نلوں میں ان دو نلوں میں بڑے قوان کا پانی آتا ہے ابھی ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی اصل مزار شریف کی طرف جا رہے ہیں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل ویلا و اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان محمد آمی القادری پھر سے ایک بہت خوبصورت ویلاک کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں ایک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہاں ناظرین میں موجود ہوں ملک عراق کے شہر ہلا میں اور یہ ہلا جو ہے کربلا شریف اور نجف شریف سے بلکل قریب ہی میں موجود ہیں اور یہاں پیچھے جو دربار دیکھ رہے ہیں یہ دربار ہے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا بڑا ہی خوبصورت دربار ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی تعمیر ہوئی ہے چلے اندر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں چند باتیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ناظرین حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بارگاہ ہے وہ ملک عراق میں کربلا مقدسہ اور نجف اشرف یہ دونوں سٹیز کے بیچ میں ایک اور سٹی آتی ہے جسے ہلا کہتے ہیں تو مقام ہلا میں حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دو مقام موجود ہیں ابھی جس مقام کے آپ زیارت کرنے والے ہیں یہاں پر کہا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو یہاں پر رہا کرتے تھے اس کے بعد آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی اصل مزا شریف کی بھی زیارت کریں گے دوستو آپ حضرت ایوب علیہ السلام کا نصب نامہ سنیں آپ کا نصب نامہ کچھ اس طریقے سے ہے ایوب بن اموس بن زارح بن عیس بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں ناظرین آپ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ حضرت لوت علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی آپ کی زوجہ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جن کا نام حضرت رحمت ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراعیل کی بیٹی ہیں سبحان اللہ کیسی عظیم نسبتیں حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی کہ آپ کے والد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد سے تھے آپ کی والدہ جو ہے اللہ کے نبی حضرت لوت علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی اور خود اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر جن کے سبر کی شان اللہ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی تھی اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازہ تھا آپ کے پاس کئی باندیاں غلام مویشی جانور زمین جائدات مطلب کہ دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس تھی اور اولادیں بھی آپ کی بہت ساری تھی اور دنیا کی ایک عظیم نعمت جو انسان کی صحت ہے تو اللہ نے آپ کو اچھی صحت و تندرستی بھی عطا فرمائی تھی اتنی ساری نعمتیں ہونے کے بعد بھی آپ اللہ کی بے شمار عبادت کرتے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے غریبوں کی مدد کرتے مسکینوں پر رحم کرتے بیوہ عورتوں کی امداد کرتے مسافروں کی خبر لیتے اور ہمیشہ اللہ سے ہی رجوع کرتے پھر حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ نے آزمائشیں کی آپ کا امتحان لیا سب سے پہلے یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کے تمام اولادیں گھر کے اندر موجود تھی اور اچانک گھر کی چھت جو ہے گر پڑی جس کی وجہ سے آپ کی تمام اولادیں انتقال کر گئیں پھر آپ کے تمام غلام باندیاں بھی ختم ہو گئے پھر آپ کے تمام جانور جس میں ہزاروں اونٹ ہزاروں بکریاں تھی کسی آفت کے آنے کی وجہ سے سب کے سب مر گئے پھر آپ کے کئی زمینیں تھیں جس میں سے آپ کے کھیت اور باغات تھیں اس میں بھی کسی قسم کے کیڑوں کی وجہ سے تمام فصل خراب ہو گئی یہاں تک کہ آپ کی تمام نعمتیں چلے گئی کچھ بھی باقی نہیں رہا اللہ اکبر دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا مشکل امتحان تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا لوگ آپ کے پاس آ کر بتاتے تھے اور یہ اطلاع دیتے تھے کہ آپ کے تمام بچے انتقال کر گئے آپ کے جانور مر گئے آپ کی کھیتی اجڑ گئی ہر خبر سن کر کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا تھا آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام یہ تمام خبر سن کر کے فرمایا کرتے تھے اس میں میرا کیا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا جب اس نے چاہا واپس لے لیا اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں اللہ اکبر کیسے سبر والے یہ جملے تھے ہر مسئبت آنے کے بعد آپ صرف یہی فرماتے تھے کہ میں اس کی مرضی پر راضی ہوں سبحان اللہ آپ کے پاس سب کچھ چلا گیا اب بس آپ کا جسم آپ کے پاس صحیح سلامت تھا مگر اللہ کی قدرت آپ کے جسم آپ کی صحت پر بھی آزمائشیں ہوئیں آپ کے تمام جسم پر آبیلے آ گئے سارا جسم زخموں سے بھر گیا آپ کا جسم بہت کمزور ہو گیا اب سب کچھ چلے جانے کی بات جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے آپ کے دوست آپ کے شدہ ہر ایک 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 کر کے آپ کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور سب آپ سے دور چلے گئے بس آخر وقت میں آپ کی نیک بیوی حضرت رحمت بنت افراعیل رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی اور آپ کی خدمت کرتی رہی اللہ اکبر ان تمام آزمائشوں سے اللہ نے آپ کے درجات کو اور بلند فرما دیا ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اہلیہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور واپس آنے میں دیر کرتی اور یہاں حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار تھے اور انہیں اس وقت اہلیہ کی ضرورت تھی آپ سخت آزمائش میں پڑ گئے اور اس وقت آپ نے قسم کھا لی اگر میں صحت من ہو گیا تو صحت من ہونے کے بعد اپنی بیوی کو سو کوڑے ماروں گا اللہ اکبر پھر کئی سالوں تک حضرت ایوب علیہ السلام اسی طریقے سے بیمار رہے اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کو شہر سے باہر کر دیا گیا آپ شہر کی آبادی سے باہر رہنے لگیں اور ایک ویرانے میں آپ رہا کرتے تھے ناظرین جس مقام کے آپ زیارت کر رہے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کے وقت رہا کرتے تھے اور یہ جو مزار کے طرح آپ کو تعویز نظر آ رہی ہیں کہا جاتا ہے یہاں پر آپ جب بیمار تھے یہیں پر آرام فرمایا کرتے تھے واللہ وعلم اور اس مقام کے تھوڑی سی دوری پر آپ کی اصل مزار شریف آپ کی اصل بارگاہ موجود ہے جو کہ آپ یہ گمبت دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گمبت ہیں اور اندر داخل ہونے کے بعد یہ سنہری رنگ کی جالیاں حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار شریف کی ہیں تو بہرحال ناظرین کئی سالوں کے آزمائشوں کے بعد اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنا خاص کرم فرمایا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ زمین پر ٹھوکر مارو تو آپ نے زمین پر اپنے پیر سے ٹھوکر مار دی تو اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اس پانی سے آپ غسل کر لیں تو آپ نے غسل کر لیا جیسے ہی آپ نے غسل کیا آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی جسم میں طاقت آ گئی آپ پہلے کی طرح نوجوان اور بہت خوبصورت ہو گئے پھر اللہ نے آپ کو جنت کا لباس عطا فرمایا آپ جنتی لباس پہن کر تیار ہو گئے اس وقت آپ کی اہلیہ حضرت رحمت کہیں باہر گئی ہوئی تھی جب آپ واپس گھر آئیں تو دیکھا کہ وہاں حضرت ایوب علیہ السلام اپنی جگہ پر نہیں ہیں اور کنارے میں ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہوئے ہیں آپ کی اہلیہ نے آپ کو نہیں پہچانا تو حضرت رحمت نے کہا کہ یہاں میرے شوہر تھے وہ کہاں چلے گئے کیا انہیں کوئی بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے آپ پریشان ہو گئی تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رحمت تمہارا بھلا ہو میں ہی ایوب ہوں تمہارا شوہر ہوں اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا پھر آپ نے سہرہ واقعہ بیان کیا ناظرین پھر اللہ نے آپ کی اولادیں بھی پھر سے آپ کو عطا کر دی ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا سبحان اللہ اور آپ کی بیوی حضرت رحمت کو بھی پھر سے جوانی عطا فرما دی جو کچھ گیا تھا سب کچھ واپس آپ کو مل گیا مگر اب حضرت ایوب علیہ السلام کے قسم پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا جو آپ نے بیماری کے وقت کھائی تھی کہ میں صحت مند ہونے کے بعد اپنی بیوی کو سو کوڑے ماروں گا مگر اب حضرت ایوب علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں اتنی فرما بردار اور خدمت گزار بیوی کو کیسے مار سکتا ہوں مگر آپ کی قسم بھی پوری ہونی تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام سخت مشکل میں آ گئے تو اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایوب تمہاری بیوی بڑی ہی نیک ہے تمہاری اس نے خدمتیں کی بڑا سبر کیا تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی نے بھی خوب سبر کیا ہے میں اس سے راضی ہوں اب تمہاری قسم بھی پوری کرنی ہے تو ایک کام کرو باری کسی کارڈیاں لو جو کہ جھاڑوں میں ہوتی ہیں پھر ان سو کارڈیوں کو لے کر کے ایک کٹا بناو اور پھر اس جھاڑوں کو اپنی بیو پر ہلکے سے مارنا اس سے سو کوڑے بھی ایک ہی بار میں ہلکے سے پڑ جائیں گے اور جو ہیں تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے اسی حکم پر عمل کیا ناظرین آپ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا یہ واقعہ ضرور سنائیں تاکہ وہ بھی ان کی سیرت پر عمل کریں وہ جان سکے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس وقت بھی کھڑی ہوئی تھی جب پوری دنیا کی نعمتیں دولتیں ان کے پاس تھی اور اس وقت بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہی جبکہ ساری دنیا ان کو چھوڑ کر کے چلی گئی تھی یہ بہت ہی اچھا سبق ہے جب ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جو ہیں حضرت رحمت کی اس سیرت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کی شادی شدہ زندگیاں جو ہیں خوشیوں سے بھر جائیں گے انشاءاللہ پھر جب دوبارہ حضرت عیوب علیہ السلام کو تمام نعمتیں مل گئیں پھر ان کی تمام دولت جو کچھ گیا تھا سب کچھ اللہ نے واپس لوٹا دیا اس کے بعد جو ہیں حضرت عیوب علیہ السلام ستر سال تک اس دنیا میں ظاہری طور پر باہیات رہیں پھر ستر سال بعد آپ نے مثال فرمایا لیکن آج بھی اللہ کے ہر نبی زندہ ہیں اور بے شک وہ روزی بھی دیے جاتے ہیں اور اس پر ہر سنی کا ایمان ہے کہ ہر نبی اپنی مزاروں میں زندہ ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حضرت عیوب علیہ السلام کی اس مقدس بارگاہ میں حاضری نصیب کریں اور حضرت عیوب علیہ السلام کے صدقے سے آپ کی تمام نیک و جائز مرادیں پوری فرما دیں تو بالکل جو ہے یہاں پر حضرت عیوب علیہ السلام کے مقام کے پیچھے ہی یہ کونہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کونہ کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے جو کہ اللہ کی نبی سے نزبت رکھتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک اور کونہ یہاں پر ہے اور اس میں لکھا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کا مقام ہے اور یہ وہی کونہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو ہے اسی کونہ کے پانی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو شفا عطا کی تھی یہاں پر غسل کرنے کے بعد اور کافی گہرا کونہ ہے چند سالوں پہلے تک جو ہے یہ کونہ کھلا ہوا تھا اور جو ہے بالٹی وغیرہ ڈال کر کے بکٹ سے جو ہے پانی نکالا جاتا تھا ابھی جو ہے اس میں موٹرز فیٹ کر دیے گئے ہیں اور اس کا پانی سیدھے وہاں سے آتا ہے تو یہ کونہ کا پانی ہی جو ہے نلوں میں ملتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو لوگ ظاہرین جو ہے یہاں سے پانی بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ہے چھوٹے کونہ کا پانی ہے اور یہ جو ہے ان نلوں میں ان دو نلوں میں بڑے کونہ کا پانی آتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوری شداروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی یہ مقدس زیارت کریں اور حضرت ایو بھلی اسلام کے بارے میں جان سکیں اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل وی لیو اسلام کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں نیچ ویڈیو ملتے ہیں تب تک دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم